جب ہی آپ بریک ورک کر رہے ہیں تو آپ کو ان سب باتوں کا دیاں رکھنا ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کہ بریک ورک کرنے سے پہلے آپ کو ایٹوں کو اچھے سے بھنگو دینا ہے پانی سے اس کے بعد آپ کو بریک ورک کرنا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں اس کا ریزن میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا یہ کرنے کا ریزن سیکنڈ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دن میں جو میکسیمم آپ 1.2 میٹر ہائٹ تک بریک ورک کر سکتے ہیں 20 سب سے نہیں ہونا چاہئی ٹھیکنس ہونا چاہیے وہ 10mm تک ہونا چاہیگ اس کے بعدatkOutes لئے وہ بھولے کرنے کا ہوتا بنیادoure لینک ہونا چاہیے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ریکڈ ہے ریکڈ جو ہونا چاہیے ہوں 10mmجp میں ٹیک ٹیک ریکڈ ہونا چاہیے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پلاستر کو بانڈ ہوتا ہے اور یہ ریکڈ ہوتا ہے اس کے بعد جیسے کہ برکک آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اب آپ کو کیا کرنا رائے کرنے کے بعد کرنے کیا کرنا ہے تو کیورنگ کا کچھ نہ کچھ ٹائم پلیڈ ہوگا تو وہ کیورنگ کا ٹائم پلیڈ ہوتا ہے وہ 7 دنوں تک آپ کو کیورنگ کرنا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو برک کی جو اسٹینج ہوتی ہے بڑے جاتی ہے